آداب اور نمشکر میں ہوں سلطان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بھیونڈی سمائی نیوز آداب اور نمشکر میں ہوں سلطان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بھیونڈی سمائی نیوز اگر اب تک کیا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کہا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہاں بے لائکون دبانا نہ بولے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے اب بیونڈی میں بھی شاہن کے زہر احتمام بچوں کو تعلیمی میدان میں اچھی تربیت دی جائے گی جس کی پوری ذمہ داری بیونڈی کے ہودا اسکول کی ہوگی ڈاکٹر عبدالقدر خان نے اس بات کا اعلان کرتے ہو بڑی خوشی ظاہر کی ہے کہ اب نیٹ کے پیٹنٹ پر شاہن کے ذریعے ہودا اسکول میں تمام بچوں کو کوچ کرے گی جو تعلیم میدان میں کمزور ہیں اور اے آئی سی یو کے تمام تربیتی کاروک سے ہودا اسکول میں اس پروگرام کو منقت کیا گیا تھا آئیے ہم لے چلتے ہیں آپ کو ہودا اسکول کے کالیج میں جہاں ڈاکٹر عبدالقدر صاحب موجود ہیں ہم سے آپ کی بات چک کرواتے ہیں کہ اس شاہن کے ذریعے بیونڈی کے تعلیمی میدان میں بچوں کو کس طرح سے فائدہ ملے گا اور ہودا اسکول کی ذمہ داری کیا ہوگی الحمدللہ آج بیونڈی میں ہودا اسکول میں شاہن کی فرانچسی کا افتتہ ہوا اور شاہن پیٹن پر یہاں پر نیٹ کی کوچنگ اور کمزور بچوں کو ایمپرو کرنے کے لیے جو خصوصی ترخی کار ہمارے پاس ہے اے آئی سی یو اکیڈیمک انٹینسیو کیئر یونٹ اس کا بھی افتتہ ہوا اور کمزور بچوں کو ایمپرو کریں گے ڈراب آؤٹ ہونے سے بچائیں گے شاہن کا گویشتہ چونتیس سال میں جو بھی تجربہ ہے وہاں پر جو ڈسیپلین کلچر سسٹم ڈولپ فوا ہے اس کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہاں پر بھیونڈی میں ہودا اسکول میں موجود رہیں گے اور حافظوں کے لیے ہم یہاں پر بھیونڈی میں خصوصی پروگرام رکھنا چاہتے ہیں حفظ الخران پلس یہاں پہ کہیں شروع کرنے کا ارادہ ہے اور حافظوں کے لیے ہمارے پاس خصوصی ریایت ہے اس سال شاہن کا ٹاپر ایک حافظ رہا جو چھس سو اسی مارس لار کر ایمز کالیج بھوپال میں ایڈمیشن لیا ہے یہ حافظ بدلیں گے تو دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے یہ ہمارا ماننا ہے اور کچھ خاص مقصد دیا رہا ہے اس پر ایڈمیشن ہی نہیں دیکھیں یہاں پر ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے اور لڑکے تعلیم سے دور ہو رہے ہیں لڑکیاں پڑ رہے ہیں خوشی کے بات ہے لڑکے تعلیم سے دور ہو رہے ہیں ان کو واپس تعلیم کے طرف ترغیب دینا ہے اور میں یہاں کے تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ تعلیم کو ترجید دیں تعلیم 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 کے ذریعے ہی ایک بڑا چینج آسکتا ہے عزت و افتخار کا واحد راستہ بہترین تعلیم اور عالی تدبیت ہے اس کے لئے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں شادی بیان میں فضول خرچی ختم کرو اور اولاد کی تعلیم پر ترجید دو وہ خوم ترخی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پر خرچ کر دیتی ہے تو ہم وعدہ لیے ہیں آج یہاں پر لوگوں سے وعدہ لیے ہیں کہ نکاح کے دن کی دعوت تام کا کھانے کا بائیکارٹ کریں شرکت نہ کریں بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو بہترین کا اپوزیٹ ہوتا ہے بدترین اور کم خرچ کا اپوزیٹ ہوتا ہے زیادہ خرچ یعنی بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہو میرا ماننا ہے اس میں شرکت کرنا مبارک بات دینا کھانا کھانا بھی گناہ ہے جرم ہے اس کو ختم کریں اور تعلیم و تربیت کو عام کریں تربیت کے پہلو پر خاص طور پر آج ضرورت ہے نسل بیراروی کا شکار ہو رہی ہے موبائل فون کا استعمال سے حالات بگڑ رہے ہیں بچے نشاور چیزوں کا عادی ہو رہے ہیں تعلیم چھوڑ رہے ہیں دسٹریکشن ہو رہا ہے یہ تمام چیزوں سے نسل کو پاک کرنا ان کو طاقتور بنانا یہ نسل طاقتور ہے تو ہمارا مستقبل طاقتور ہے صحیح معنوں میں نسل ہی اصل ہے اور وہی قوم زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی نسل کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتی ہیں نسل کے طرف تہذیب کے طرف ہم کو خصوصی توجہ دینا ہے میں یہاں کے پارنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی اولاد کو بڑا بزنس بنانا بزنس من بنانا ڈاکٹر انجینئر بنانا آئی ایس بنانا یہ خواہش ضرور 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 رکھئے ساتھی ساتھ یہ خواہش رکھنا نہ بھولیں کہ میری اولاد میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے میری اولاد میرے لیے سواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے اگر یہ ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب ماباب بھی کامیاب معاشرہ اور ملت بھی کامیاب اثر ایک میزری سے اگر ہم دیکھیں تو غربت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آئے آجاتی ہے تعلیم کی تو اس کے لئے کیا ہے دیکھیں ایک وقت کا کم کھائیں بچوں کو تعلیم کی زیور سے آراستہ کریں ماہول اگر دیں تو گورنمنٹ اسکول میں خرچ نہیں ہوتا بچے کمارا نہیں رہے ہیں بارہ سال اٹھا سال کا بچہ ہے کمارا نہیں اور اس کے کمانے سے ہی گھر چل رہا ہے یہ بھی یقینی نہیں ہے لیکن پھر بھی بچہ ڈراپ اوٹ ہے باہر ہے کئی ایسے ہیں جو اچھے خاصے پیسے والے ہیں اور ان کے بچے اسکول سے چھوڑ دیا ہیں تعلیمی انخطہ کا شکار ہیں اس کی وجہ بنیادی وجہیں معلوم کرنا چاہیے اس میں ایک وجہ اہم وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بچے کی تعلیمی کمزوری خود کی اپنی اس کی تعلیمی کمزوری کی وجہ سے وہ بچہ دلچسپی کم لے رہا ہے اور ڈراپ اوٹ ہو رہا ہے تو اس کی بنیادیں ٹھیک کرنا اسکول والوں کی ذمہ داری ہے ٹیچرز کی ذمہ داری ہے اور ماباب اس بات کو سمجھیں ڈراپ اوٹ ہونی کی وجہ وہ ربط ہے یہ ہنڈیٹ پرسنٹ سے ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے ٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ ہوگا لیکن سیونٹی پرسنٹ بچے تعلیمی کمزوری کی وجہ سے ڈراپ اوٹ ہوتے ہیں یقیناً کوئی کام کرنے جا رہا ہے فیکٹری جا رہا ہے آفیز جا رہا ہے جا رہا ہے کئی سال سے اس کو کبھی کچھ نہیں مل رہا اور ایندہ ملنے کی بھی امید نہیں ہے تو کیا وہ اپنا کام کرے گا آفیز جائے گا یقیناً نہیں جائے گا ایسا ہی بچہ معاملہ اسٹرونٹس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کوئی اس کو جاتا سیکھتا نہیں کیونکہ اس کی بنیادیں ٹھیک نہیں ہیں اس کے ملنے سور لانگویجز ٹھیک نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ دلٹس پی اس کی کم ہوتی ہے اور وہ ڈراپ اوٹ ہوتا ہے تو نسل کو ڈراپ اوٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہمارے مساجد آگے بڑھیں ہمارے مدارس آگے بڑھیں ہمارے سوشل انجیوز جو ہے آگے بڑھیں اور اے آئی سی یو اکاڈیمک انٹرنسیو کے ریونیٹ خائم کر کے ان کو ان کی میتھونیٹ سور لانگویجز کو امپور کر کے پھر سے واپس اسکول میں پہنچانے کی کوشش کریں ابھی میں ذکر کر رہا تھا مولانا محترم یہاں پہ موجود ہیں ہمارے مساجد عبادت کے یقیناً مراکز ہیں تو ہمارے مراکز ساتھی ساتھ دعوت کے بھی مرکز بنیں اور چارٹی کے خدمت خلق کے مراکز بنیں اور تعلیم و تربیت کے مراکز بھی بنیں اس کے لئے بڑے مساجد میں اے آئی سیو خائم ہو سکتا ہے حفظ الخان پرش خائم ہو سکتا ہے تین تین چار چار منزلہ ہمارے مساجد ہیں اور محلے کے غریب بچوں کے پاس گھر میں اکیلے بیٹھ کے پڑھنے کے لئے جگہ نہیں کیوں نہ ہم ان کے لئے ہمارے مساجد کو کھول دیں اور ان کو تعلیم و تربیت کا بھی مرکز بنائیں اس کے لئے میں یہاں کے ذمہ داروں سے گزاریش کرتا ہوں کہ اس تعلق سے ضرور ضرور غور کریں